حکیم الامت حضرت ثانوی رحمہ اللہ پر ایک اتراز یہ ہے کہ آپ کے مرید نے خواب دیکھی اور خواب میں اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف لی رسول اللہ حضرت کو بتایا تو فرمایا کہ اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا شیخ متبع سنت ہے تو دیکھو وہ کفر کر رہے ہیں حضرت ثانوی اس پر خوش ہو رہے ہیں اپنا کلمہ پڑھوارے ہیں یہ ہے اتراز ذرا اتراز کی آپ عبارت سننے پھر میں آپ کو اچھی طرح جواب دیتا ہوں یہ اتراز کیا ہے ایک مرید کہتے ہیں میں سو گیا کچھ دیر بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضور کا نام حضور کا نام لیتا ہوں یعنی مولانا شرف علی تھانوی صاحب کا اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کوئی طرح سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے تھا اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے محمد الرسول اللہ کی اشرف علیہ نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کے علم بھی ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکل جاتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور بھی چند شخص حضور علیہ السلام کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے گرقہ تاری ہو گئی زمین پر گر گیا اور نہیت زور کے ساتھ چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے حضرت ثانی رحمت طور پر اس کو ڈانٹا نہیں برا نہیں کہا بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اس کی علامت ہے کہ تمہارا شیخ مطبع سنت ہے دیکھو یہ بات پہلے ہم کہہ چکے ہیں ایک خواب کی صورت ہے ایک خواب کی حقیقت ہے کبھی کہا خواب کی صورت اور ہوتی ہے بیانک ہوتی ہے تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے کبھی خواب کی صورت بہت اچھی ہوتی ہے تعبیر بہت گندی ہوتی ہے بات تو صرف اتنی ہے بھئی وہ خواب دیکھ رہا ہے حضرت ثانوی خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ تمہارا شیخ مطبع سنت ہے یہ جو تم نے خواب میں پڑھا اشرف علی رسول اللہ اس کا معنی ہے کہ اشرف علی متبع رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے یہ بات تو ہوگی پوری اب مزید اعتراض کیا کرتے ہیں کہتے ہیں وہ شخص تو حالت بیداری میں بھی یہی بات پڑھ رہا تھا حضرت ثانوی پھر بھی اس کو نہیں ٹوک رہے ذرا عبارت ملاحظہ فرمائیں آگے کیا ہے کہتے ہیں اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حصی تھی اور اثر ناتاختی بدستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا لیکن حالت بیداری میں جب کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے بھائی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کرور لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا شرف علی حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں لیکن بے اختیار ہو مجبور ہو زبان اپنے قابو میں نہیں اس روز ایسے کچھ خیال رہا تو دوسری روز بیداری میں رقت ہی رہی خوب رویا کہتے ہیں آپ تو بیداری میں پڑھ رہا ہے اللہ عقل دے اللہ سمجھ دے بیداری میں پڑھ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میری زبان نہیں چل لی میں مجبور ہوں بے بس ہوں نہ چاہتے میری زبان پر جملے آ رہے ہیں اور جب انسان کی زبان پر نہ چاہتے کوئی جملے آ جائے اور وہ کہنا کچھ اور چاہے کچھ اور نکل جائے تو قرآن کریم کیا کہتے ہیں ربنا لَا تُعَاخِذْنَا اِنَّسِينَا اَوْ وَخْتَعْنَا اے اللہ گرم بھول جائے ہم سے خطا ہو جائے تو معاف فرما دیں سورہ بقرہ آئیت نمبر 286 اچھا اور حدیث پاکیان ابن عباس رضی اللہ عنہم اَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ صَلَّىٰمَ قَال اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزًا اُمَّتِ الْخَطَعَ وَنْنِسِيَانَ وَمَا اَسْتَقْرَهُ عَلَيْءِ اللَّهُ اَكْبَر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے سن ابن ماجہ دوہزار پین تالیس اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزًا اُمَّتِ الْخَطَعَ وَنْنِسِيَانَ اللَّهُ تعالیٰ میری امت کی نسیان میرے امت سے خطا اور نسیان کو معاف فرما دیتے ہیں وَمَا سْتُقْرِهُ عَلَيْءِ اور جس پر لوگوں کو مچبور کر دیا جائے بندہ مچبور ہو جائے اس پر امی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور اس سے زیادہ واضح سی بخاری میں ایک حدیث موجود ہے حدیث نمبر دوہزار سو سنتالیس اللہ اکبر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر لَلَّهُ اَشْتُّ فَرْحَمْ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِنَ يَتُوبُ إِلَيْءٍ فَنْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعْلِيهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَاتَ شَجَرَةً فَسْتَجَا فِي ذِلِّهَا قَدْ يَئْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَهُ وَكَذَالِكِ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَ فَاخَذَ بِخِتَامِهَا سُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ایک شخص کی اگر سفر کے اندر ہو جنگل کے اندر ہو اس کا اونٹ گم ہو جائے اس اونٹ پر اس کا کھانا اور پینہ ہو تلاش کرتا کرتا تھک جائے اور تھک کر ایک درخت کے نیچے سو جائے جب نین سے اٹھے اچانک اس کے سامنے اونٹ کھڑا ہو جس کے اوپر اس کا کھانا بھی اور پینہ بھی ہے اور وہ خوشی میں آ کر یہ کہے اللہمہ انت عبدی وانا ربک اے اللہ تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں وہ کیا نہ کیا جاتا ہے اللہمہ انا عبدک وانت ربی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تُو میرا رب ہے لیکن شدتِ خوشی سے اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے اللہمہ انت عبدی وانا ربک اے اللہ تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے جملیت سے غلط ادا ہوتے ہیں جتنا یہ خوش ہے نا جبکہ بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اب دیکھو کیسا عجیب جملہ ہے حضور کفر نہیں فرما رہے کیوں وہ نہ چاہتے اس کی زبان سے نکلا ہے تو یہ مرید بھی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا لیکن نہ چاہتے میری زبان سے نکل رہا ہے اسی طرح یہ اعتراض کرنے والے وہ ہیں جو فقہ نفی کو مانتے ہیں اور فقہ نفی کا فتوہ کیا ہے فتوہ قاضی خان میں موجود ہے امام فخر الدین حسن بن منصور رحمہ اللہ المعروف قاضی خان وفات باعث 92 اجری فرمایا کہ دیکھو جب انسان خاتی کی زبان پر خطا ان کلمہ کفر جاری ہو جائے وہ کہنا کچھ اور چاہے زبان سے کچھ اور نکل جائے تو اس کو کفر نہیں کہتے یہ کفر نہیں ہوتا اور یہ اس بچارے کے ساتھ حال ہو رہا ہے اچھی طرح اس بات کو سمجھیں یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں